اسلام علیکم دوستو پھولین فو ٹیک حاضر ہے ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو رمو گرین اسکرین کلر ویڈیو میں گرین اسکرین کلر کٹنے کو کروما بھی کہتے ہیں اکثر اس ٹیکنک کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کروما کیا ہے اور اس کو کیسے کٹا جاتا ہے دوستو دیکھنے میں تو بسیکلی آپ کو یہ سمپل سی چیز لگ رہی ہے اس وقت ہالی ووڈ کی موویز میں نائنٹی پرسن گرین اسکرین کا یوز کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ گرین اسکرین ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کروما کی اس لیٹس ٹیکنالوجی میں بیسیکلی دو کلر یوز کیا جاتے ہیں ایک ہے گرین اور دوسرا ہے بلو فلم میں وی ایف ایکس کمپوزنگ کا جتنا بھی ورک ہوتا ہے وہ ان دو کلر پر کیا جاتا ہے پروفیشنل پرفیٹ کروما کاٹنے کی جو بیسیک ہے وہ ہے ریکارڈنگ کے دوران لائٹنگ کا یوز آپ کوئی بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں چھوٹی ہو یا بڑی ہو سب سے پہلے لائٹنگ کی پرفیکشن ہونی چاہیے یہ مست ہے کروما کی کے لیے آج کی اس ویڈیو میں کروما کاٹنے کی کچھ ایسی سیٹنگ میں بتاؤں گا جن کو آپ یوز کر کے ویڈیو کو آپ ایک پروفیشنل لک دے سکتے ہیں پریمیر پرو میں کروما کاٹنے کے لیے جو فلٹر یوز کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے الٹرا کی ٹائم لائن پہ ویڈیو کے آپ جو دو ٹریک دیکھ رہے ہیں اوپر والا ٹریک ہے ویڈیو کا اور نیچے والا ہے بیگراؤنڈ کا کروما کاٹنے کے لیے جو بیگراؤنڈ دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کروما والی ویڈیو کے نیچے اب یہ دیکھیں پروگرام مانیٹر پہ آپ غور کریں یہ ہے بیگراؤنڈ اور یہ ہے گرین سکرین والی ویڈیو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو فلٹر یوز کیا جائے گا اس کا نام ہے الٹرا کی اور الٹرا کی فلٹر کو اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے جانا پڑے گا ایفیکٹ کنٹرول پینل میں یہاں پہ آنا پڑے گا ویڈیو میں ویڈیو میں آنے کے بعد ہم آئیں گے کینگ میں یہ ہے کینگ اس میں آئیں گے یہ لکھا ہوا ہے نیچے الٹرا کی الٹرا کی کا جو فلٹر ہے وہ گرین سکرین والی جو ویڈیو ہوتی ہے اس پہ اپلائی ہوتا ہے اب ٹائم لائن پہ جو گرین سکرین کی ویڈیو ہے وہ اوپر والی ہے تو ہم اس کو یوز کریں گے اوپر والی ویڈیو پہ سب سے پہلے ہم اس کو کریں گے اپلائی اس ویڈیو پہ اپلائی کرنے کے بعد ایفیکٹ کنٹرول کم ایکٹیو کریں گے دوستو اب یہاں پہ موشن کا اور اوپیسٹی کا کوئی کام نہیں ہے اب آپ یہاں پہ غور کریں یہ ہے الٹرا کی اب اس کے نیچے آئیں گے یہ لکھا ہوا ہے کی کلر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈراپر ٹول یوز کر کے ہم کروما کے کلر کو پہلے سیلیکشن دیں گے دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ کے دوران آپ اگر لائٹ کو پرفیکٹ نہیں کر رہے ہیں تو کہیں لائٹ زیادہ پڑے گی کہیں کم پڑے گی پرفیکٹ کروما کاٹنے کے لیے گرین کلر میں جہاں پہ بھی ڈارک شیڈ ہوگا اس ڈراپر ٹول کو وہاں پہ ہم کریں گے کلک اب آپ اس ویڈیو پہ غور کریں یہ حصہ جو ہے یہ لائٹ ہے اور یہ والا حصہ ڈارک ہے جو لائٹ ہے وہ اس کے قریب ہے اور اس سے دور ہے تو ہمیں جو کروما کاٹنے کے لیے پرفیٹ کلر کے سیلیکشن کرنے پڑے گی وہ اس ایریے میں سے ملے گی ہمیں کروما کاٹنے کے لیے ہم ڈراپر ٹول کو سب سے پہلے پریس کریں گے اور سیلیکشن دیں گے اس ایریے کی یہ ہی ہے کہ جو ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے اس کے اندر لائٹ ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکٹ ہے اب ہم اس کو کریں گے پلے دوستو اب دیکھیں ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیٹ کروما کٹ چکا ہے یہ دیکھیں دوستو اس ویڈیو کی تو ون کلک میں کروما کٹ گئی دوستو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ کرنے کے دوران ہم لائٹ پرفیکٹ نہیں کر پاتے اور جو گرین سکرین کا ہم بیک ڈراپ یوز کر رہے ہیں اس میں کافی بل ہیں تو اس ویڈیو کا کروما کاٹنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے اب میں آپ کو وہ ویڈیو بھی یوز کر کے دکھا رہا ہوں اب آپ اس ویڈیو پر غور کریں یہ میری ہی ریکارڈنگ ہے اور اس میں جو آپ کریکٹر دیکھ رہے ہیں یہ میں خود ہوں جب میں نے پھل انفوٹے کا چینل کریٹ کیا تھا یوٹیوب پہ تو یہ ویڈیو ان دنوں کی ہے یہ میں نے اپنے ہی گھر میں ایک چھوٹے سے کونے میں بیک ڈراپ کو لگا کے اور ریکارڈنگ کی تھی اب آپ اس ویڈیو پر غور کریں یہاں پہ دیکھیں لائٹنگ کا شیڈو ہے یہاں پہ لائٹنگ کا شیڈو ہے اور یہاں پہ لائٹ زیادہ ہے اور یہاں پہ دیکھیں گرین سکرین ہے ہی نہیں تو دوستو اس کنڈیشن میں کروما کو کٹنے کے لیے تھوڑی سے محنت کی ضرورت کرنی پڑتی ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ بھی کروما آپ کو پرفیٹ کٹ کے دکھاؤں گا اس ویڈیو کی بھی کروما کٹنے کے لیے اسی فلٹر کو ہم یوز کریں گے سب سے پہلے دوستو ہم اس فلٹر کو اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد وہی اس ڈراپر ٹوٹ کی سیلیکشن دیں گے اور سیلیکشن دینے کے بعد جو ڈارک کلر کا ایڈیا ہے وہاں پہ سیلیکشن دیں گے اب یہ ہے ڈارک کلر ایک ڈارک کلر یہ ہے ایک ڈارک کلر یہ ہے اس کو ہم سلٹ کریں گے دوستو اس کنڈیشن میں دیکھیں گرین کلر تو کٹ چکا ہے لیکن کروما میں پرفیکشن نہیں آئی اس کو پرفیکشن دینے کے لیے الفا چینل کا یوز کیا جائے گا اور الفا چینل کی جو سیٹنگ ہوگی وہ یہاں سے ہوگی یہاں سے ہوگی یہ ہے الفا چینل الفا چینل کو ایکٹیف کرنے کے بعد پروگرام مانیٹر پہ آپ غور کریں اب یہاں دیکھیں دو کلار آ چکے ایک بلیک ہے ایک وائٹ ہے دوستو اب آپ اس بلیک شیڈو میں آپ غور کریں گے یہاں پہ وائٹ شیڈوز ہیں یہاں پہ بھی وائٹ شیڈو ہے یہ اور یہاں پہ بھی وائٹ شیڈوز ہیں یہ ویڈیو میں جتنے بھی وائٹ شیڈو ہیں یہ والے یہ والے سب سے پہلے ہم اس کو کریں گے ختم اور کنورٹ کریں گے ٹوٹل بلیک میں جب تک یہ ایریا اور یہ ایریا کمپلیٹ بلیک نہیں ہوگا کروما پرفیکٹ نہیں کٹے گا اور اس کو ہم پرفیکٹ کریں گے یہاں سے اب اس سیٹنگ میں آپ غور کریں گے یہاں دیکھیں ٹرانسپیرنسی ہے ہائلائیڈ شیڈو ٹولورس اور پیڈی سٹال ہے جہاں پہ یہ وائٹ شیڈو ہیں اسے ہائلائیڈ کہتے ہیں اور جہاں بلیک کلر ہے اس کو شیڈو کہتے ہیں میٹ جنریشن میں ہائلائیڈ شیڈو اور پیڈی سٹال کو یوز کر کے ہم یہاں پہ یہ شیڈو اور ہائلائیڈ بیلنس کر سکتے ہیں اب اس بلیک کلر میں جتنی یہ وائٹ ہیں ہمیں یہ ختم کرنے ہیں اب دیکھیں یہ ایریا کلین ہو چکا ہے مزید تھوڑی سیٹنگ کر کے دیکھتے ہیں دوستو اب آپ دیکھیں الفا چینل میں گرین سکرین کمپلیٹ بلیک ہو چکا ہے اور یہ جب کمپلیٹ بلیک ہو جائے گا تو آپ یہ سمجھیں کہ ہنڈریڈ پرسن کروما پر فیٹ کر چکا ہے دوستو الٹرا کی کی جو آٹپوٹ سیٹنگ ہے اس میں جو کمپوزٹ چینل ہے اب اس کو کریں گے ہم ایکٹیو دوستو آپ پروگورا مانیٹر پر اور کریں یہاں دیکھیں کمپلیٹ گرین سکرین کٹ چکا ہے منس کروما کٹ چکا ہے دوستو کروما کٹنے کے بعد اب یہ جو ایریا ہے اور یہ جو ایریا ہے اس ایریا کو ختم کرنے کے لیے اب ہم کریں گے اس پر ماسکنگ اور ماسکنگ کے لیے آپیسٹی میں جانا پڑے گا آپیسٹی میں جانے کے بعد یہ جو فور پوائنٹ پولیگون ہے ہم اس کو یوز کریں گے دوستو اب دیکھیں ہنڈرڈ پرسنٹ کروما کٹ چکا ہے اب اس کو میں آپ کو پلے کر کے چک کروں گا دوستو آپ نے دیکھا کہ ریکارڈنگ کے دوران اگر لائٹنگ کی پرفیکشن ہے تو ون کلک میں کروما کٹ جائے گا اگر لائٹنگ میں پرفیکشن نہیں ہے تو بھی کروما کٹ جائے گا لیکن اس میں کافی محنت لگتی ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ کروما کٹنے کے لیے جتنی بھی سٹنگ ہے اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن مل چکی ہے اگر اس ویڈیو میں سے آپ کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملی ہے تو پلیز آپ پھل انفو ٹیک کو لائٹ بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور مزید انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیں پھل انفو ٹیک پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ تب تک پھل انفو ٹیک کو دے اجازت دعاوں میں یاد اللہ حافظ کسی قلو ٹیک کا deals موسیقی